ہیلو فرینڈز دوستو بھائیو بہنو پیارے پیارے بچوں سب کو میرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے خدا کریم آپ کو اپنی فاضت میں رکھے ہمیں بہت سارے دوستوں نے کومنٹس بھیجے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اپنے دکھوں گموں میں ہمیں بھی شیئر کر رہے ہیں وہ تو دوستو آج ہم کافی سارے دوستوں نے جنہوں نے ہمیں اپنے اپنے مسائل بھیجے ہیں وائس چیٹ پر بھی اور میسیج بھی کیے ہیں اور کومنٹس بھی کیے ہیں تو ان کے لیے آج سے ہمیں نیا سسلہ شروع کر رہے ہیں ہفتے میں ہم ایک بار ان کے جو سوالوں کے جواب ہے وہ دیا کریں تو دوستو آج ہم جس بیماری کے بارے میں چرچہ کریں گے اس کا نام ہے شیارٹی کا پین یعنی لنگڑی کا درد یہ درد عورتوں میں تو زیادہ ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے میری اپنی فیملی میں میرے بڑے بھائی کو تھا تو سوتے ہوئے اچانک اس کو درد ہونی اس کی بھائیں ٹانگ میں تو فوراں پھر اس کو رب کرتے تھے اس کو گرمائش پچاتے تھے جس سے وہ سکون میں آ جاتا تھا تو آج ہم میڈیسن آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھکی شیارٹی کا پین میں شاندار کام کرتی ہے اس میں دوستو دو طرح کی دعائیاں ہیں ایک کمبینیشن بھی ہے اور دوسرا سنگل سنگل ریمڈی بھی استعمال کی جا سکتی ہے سب سے پہلی میڈیسن جس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام ہے مگنیشیا فاس یہ آپ بارہ ایکس میں مارکٹ سے لیں گے بارہ ایکس دوبارہ دہرا دیتا ہوں مگنیشیا فاس بارہ ایکس بائیو کیمک یہ گولیاں ہوتی ہیں اس کو آپ چار چار گولیاں دن میں چار بار گرم پانی سے لیں اور اس وقت تک لیں جب تک پین کم نہ ہو جائے دوسرا دوستو اس کے ساتھ آپ نے ایک میڈیسن لینی ہے کالوسینثس کالوسینث یعنی یا کالوسینثس یہ دو سو طاقت میں یا ون ایم میں اور اس کو ہر ادھے گھنٹے بعد جب تک کہ پین کم نہ ہو جائے آپ نے استعمال کرتے رہنے ہیں فرق پڑ جائے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں یہ میں دوہرا دیتا ہوں مگنیشیا فاس بارہ ایکس اور کالوسینثس دو سو یا ون ایم ون ایم پوٹنسی ہے دو سو بھی پوٹنسی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک اور اس کا کمبینیشن بتا دیتا ہوں شیارٹی کا پین کے لیے اس میں آپ ایکو نائٹ تھرٹی یہ ساری میڈیسن جو ہے آپ نے تھرٹی تھرٹی میں لینی ہے آرسینک ایلبم کالوسینثس نیف آئلم نیف آئلم جو ہے یہ جی سے پڑھنے دیکھنے میں آپ کو لگے گا جی مگر جی کونسٹنٹ ہے وہ پڑھا نہیں جاتا نیف آئلم میڈیسن کا نام ہے اور مگنیشیا فاس دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں ایکو نائٹ آرسینک ایلبم کالوسینث اور مگنیشیا فاس اور نیف آئلم نیف آئلم یہ ساری آپ نے تھرٹی تھرٹی میں لے لینی ہے اور ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ایک اترافی خوراک ہر چار گھنٹے بعد ہر تین گھنٹے بعد جب تک کہ درد اگر کم ہوتی جائے تو وقفہ بڑھاتے جائیں اگر درد زیادہ رہے تو آپ دو دو گھنٹے بعد بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں ایک کترہ فی خوراک دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایکو نائٹ آرسینک ایلبم کالوسینث مگنیشیا فاس اور نیف آئلم یہ چاروں میڈیسن آپ نے جو ہے ملا کے ایک اس کا ایک شیشی میں آپ نے محفوظ کر لینی ہے اور اس کے بعد ایک ایک اترافی خوراک چار بار چار سے پانچ بار آپ نے دن میں لینا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں ہو ٹھیک ہو جائے گا دوسرا اس کو آپ ہلکے سے وام یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کو سب پانی ہلکے گرم پانی میں آپ نے اس کو استعمال کریں فوری فائدہ ہوگا ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ دائیں طرف ہوتی ہے اور اکثر ہمارے جو بہنیں بھائیں یا ہمارے وہ دوست جن کو یہ شیاطیکہ کی جو تکلیف رہتی ہے ان کو کبھی دائیں یا بھائیں تو دائیں جانب کی اگر پرابلم ہو جو کہ اکثر سامنے آتے ہیں کیس بھائیں جانب زیادہ کیسز ایسے شیاطیکہ پہ ان کے یا لنگڑی کے درد کے زیادہ ہوتے ہیں اور عورتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور اگر دائیں جانب ہو تو لیکسز ٹو ہنڈر یا ون ایم دھائی میں دوبارہ دہرہا رہا ہوں لیکسز ٹو ہنڈر یا ون ایم یہ استعمال کرویں اور دوسرا کرو ٹیلس کاسکس کرو ٹیلس کاسکس یہ باری باری صبح و شام استعمال کر لیں یا بوقت ضرورت آپ استعمال کریں مگر اس کو جلدی جلدی نہیں دہرانا بس ایک بار آپ نے دے دینی ہے پھر اس کے ریزلٹ کا انتظار کرنا ہے جلدی جلدی آپ نے نہیں دینا دو کترے اس کے دو کترے اس کے تو آپ یہ باری باری استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو دائیں جانب کی جو لنگری کا درد ہے اس سے فائدہ ہو جائے گا دوسرا کالو سندھ کو اپنے گھر میں رکھیں لازمی طور پر ٹو ہنڈر یا ون ایم اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کا یہ اپیسوڈ ان میرے تمام دوستوں کو جنہوں نے شیاطی کا پین ہے ان میری تمام ماں و بہنوں کو جن کو شیاطی کا پین کی پرابلم ہے آپ نے ڈاکٹر کے مالج کے مشورے سے جو جو انہوں نے فاضی تدابیر بتائی ہیں اس سے آپ سامنے رکھتے ہوئے میڈیسن کا استعمال کریں اللہ نے چاہا تو بہت جلدہ آپ کو آرام آ جائے گا بہت شکریہ نیکس ایک نئے اپیسوڈ اور آپ کے سوالوں کے جوابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ